سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج تراوی میں مکمل سورہ آل عمران کی تلاوت ہوئی ہے اس سورے میں اللہ نے جو آیتیں نازل فرمائی ہیں مسلمانوں کے لئے قیامت تک بڑی مفید اور بڑی پیغام رساں ہیں غزوہ احزاب کے تعلق سے کچھ آیتیں ہیں اور بہت ساری آیتیں غزوہ احد کے بارے میں ہیں بلکہ احد کے بارے میں جو آیتیں ہیں مسلمان اگر اس کو اپنا استاز مان لے اپنی زندگی میں ان آیتوں کو تو پھر یہ زلت و رسوائی سب عزتوں میں بدل جائے اللہ نے کھول کے سب کچھ بیان کر دیا تمہیں عزت ملے گی تو کیوں ملے گی تم زلیل ہوگے تو کیوں ہوگے زلیل ہونے کے بعد پھر عزت چاہتے ہو تو کیا کرنا پڑے گا ساری چیزیں بلکل کھول کے اللہ نے سورے آل عمران میں بیان فرمائی ہیں ہمیں ضرورت ہے پڑھنے کی اس کا ترجمہ اس کی تفسیر یہاں جو اس وقت بیان کرنا ہے وہ یہ کہ دونوں غزوے کے بارے میں اللہ نے ایک آیت اتاری الگ الگ جس کا مفہوم تقریباً ایک ہے احد کے بارے میں اللہ نے اتارا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُودَا وِلُوْهَا بَيْنَ النَّاسِ اے مسلمانوں یاد رکھنا دن اس دنیا میں ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہیں گے حالات بدلیں گے احد اور بدر ایک سال کا فرق تھا بدر میں ایسی فتح اور احد میں ایسا شدید نقصان ایک سال میں اتنا بڑا بدلاؤ تو وہی اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ تبدیلی ہوتی رہے گی خیامت تک ہر حال میں اس کے بعد احزاب کے بارے میں جو اللہ نے آیتیں متعریم اس میں وہ مشہور آیت ہے قُلِ اللَّهُمَّ مَعْلِكَ الْمُلْكَ تُؤْتِلْ مُلْكَ مَنْتَشَا وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِنْ مَنْتَشَا اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اے اللہ آپ ہی ہیں بادشاہوں کے بادشاہ جسے چاہیں بادشاہت دیں جس سے چاہیں بادشاہت چھین لیں وَتُعِزُّ مَنْتَشَا وَتُذِلُّ مَنْتَشَا جسے چاہیں عزت سے سرفراز کریں اور جسے چاہیں زلیل و رسوہ کر دیں یہ مشہور آیت قرآن کریم کی یہ آیت بھی وہی بتا رہی ہے کہ ہمیشہ حالات ایک جیسے نہیں جو برسر اختیار ہیں ہمیشہ نہیں رہیں گے اور جو دبے کچلے ہیں ہمیشہ وہ دبے کچلے نہیں رہیں گے جس ملک میں ہم ہیں اس ملک میں آٹھ سو سال ہم نے حکومت کی ان میں ایک دور ایسا بھی آیا کہ جس کو سب سے سنہرہ دور کہا جاتا ہے شاہ جہاں کا دور اس دور کے مورخین نے لکھا ہے کہ اس زمانے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہاں سے مسلمانوں کی حکومت ختم ہوگی ایسی مصبوط اور ایسی خوشحال حکومت یہاں سے مسلمان بے دخل ہوں گے دی تصور میں بھی نہیں آسکتا تھا وہی ملک ہے اسی جگہ ہم رہ رہے ہیں ہم سوچ بھی نہیں سکتے کبھی یہاں پھر مسلم حکومت آئے گی کی نہیں آئے گی جو ماحول اس وقت بنا ہوا ہے اس کو سامنے رکھے اسے کہتے ہیں کہ کب اللہ کس سے حکومت چھین لیں اور کسے عطا کر دیں یہ آیت کا جو پسے منظر ہے وہ بیان کر کے میں بات ختم کرتا ہوں غزوہ احزاب ہم سب جانتے ہیں یہ سب سے فیصلہ کن جنگ تھی مکہ کے کافروں سے اس کے بعد پھر کافروں نے ہمتی نہیں کی مدینے پہ حملہ کرنے کی کمر توٹ گئی ان کی اور اس جنگ میں انہوں نے اپنی ایڈی چوٹی کا زور لگایا تھا احزاب کے معنی آتے ہیں جماعت جتنی جماعتیں تھی عرب میں سب کو متحد کر دیا تھا اور جتنے یہودی تھے مدینے میں وہ بھی متحد منافقین بھی متحد یعنی پورے عرب میں مٹھی بھر مسلمان الگ تھے اور پورا عرب متحد ہو گیا تھا مسلمانوں کے خلاف اور پوری تیاری قسات مکہ سے نکل رہا ہے پورا لشکر مدینے پہ حملہ آور ہونے کے لیے اور مدینے میں خبری نہیں ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان ہیں بعد میں ایمان لائے وہ مکہ میں تھے انہوں نے خط لکھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور خط میں ساری باتیں بتائیں خط پہنچا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آپ نے ہنگامی میٹنگ ملائی صحابہ کی تمام صحابہ کو جمع کیا اور فرمایا یہ ہے اگلے کچھ دنوں میں ایک بڑا لشکر حملہ کرنے والا ہمارے اوپر اب ہم کیا کریں نہ ہتھیار اتنے تھے نہ افراد اتنے تھے لیکن ان سب سے نمٹنا ہے الگ الگ مشورے دیئے صحابہ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی نے ایک بڑا عمدہ مشورہ دیا وہ عرب کے نہیں تھے فارس کے رہنے والے تھے ایران کے انہوں نے کہا ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے جب کوئی مضبوط دشمن آتا ہے جس سے لڑنے کی ہم کو طاقت نہیں ہوتی تو ہم لڑتے ہی نہیں ہیں اور میدان چھوڑ کے بھی نہیں بھاگتے ہم تیسرا راستہ اختیار کرتے ہیں پورے شہر کے ارد گرد خندق کھوڑ دیتے ہیں اتنی چھوڑی اور اتنی گہری کہ ان کے تیز رفتار گھوڑے بھی پار نہ کر سکیں اب جتنا زور لگانا ہے وہ خندق کے اس پار سے زور لگائیں گے تیر چلائیں گے جو بھی کریں گے جتنا ان کا زور ہوگا لگائیں گے تھکیں گے واپس چلے جائیں گے ہم اس پار رہیں گے اور اس پار رہ کے سرحد پر مقابلہ کریں گے بیش میں خندق رہے گی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ بہت پسند آیا آپ نے فرمایا یہ مشورہ ہے حضرت سلمان فارسی کو اس مشورے سے پہلے کوئی جانتا بھی نہیں تھا بس ایک غلام تھے آزاد ہو گئے ایسا ہی تھا لیکن یہ جو مشورہ قبول کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیک مقام ہو گیا صحابہ کی جماعت میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا بہت سارے صحابہ نے انہیں مبارک بات بھی دی اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق خودنے کا آغاز کر دیا تمام صحابہ کو لے کر ایک بہت ناممکن کام کو ممکن بنایا عرب کا وہ ریگستان اور اس کو ہاتھوں سے خودنا ہے وہ بھی اتنا گہرا اتنا چوڑا اور وہ بھی اتنی کم مدت میں وہ لشکر آنے سے پہلے پہلے آج کے زمانے کی مشینے لگا دی جائیں تو شاید اتنا آسان نہ ہو لیکن ہاتھوں سے وہ کام کرنا تھا اور صحابہ لگ گئے الحمدللہ اور ہم پڑھیں گے تاریخ وہ ایسے کام کے لیے کیسی طاقت چاہیے کیسی آدمی کو مضبوطی چاہیے صحابہ کا حال یہ تھا پیڑ پہ پتھر بندے تھے اسی غزوے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کدال اٹھائی تو آنکھ کا قمیس اوپر آیا پیڑ پہ پتھر بندہ ہوا تھا فاقے سے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی آنکھوں میں آسو آگئے اتنی آسانی سے یہ دین نہیں پہنچا ہمارے پاس جسنی آسانی سے ہم اسے نظر انداز کر دیتے ہیں تو بارحل ایک چھٹان ایسی آئی جو ٹوٹ نہیں رہی تھی صحابہ آئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ ایسی چھٹان آگئی ہے ہاتھوں سے ٹوٹی نہیں رہی ہے اب کیسے ہوگا خندق کیسے کھو دی جائے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اپنے مبارک ہاتھوں سے تین کدال ماری اس پہ تینوں کدال میں تین چنگاریاں نکلیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور چھٹان چور چور ہو گئی بلکل صحابہ نے سوال کیا کہ یہ مسکراہت آپ کے لبوں پہ کیسی تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین کدال میں مجھے تین محل دکھائے گئے ایران روم یمن یہ تینوں مضبوط طاقتیں تھیں اس وقت دنیا کی آپ نے فرمایا مجھے دکھایا گیا کہ ان تینوں محلات میں میرے غلام میرے امتی فاتحانہ انداز میں داخل ہو رہے ہیں یعنی یہ سب پہ اسلامی پرچم لہرائے گا اور ہر جگہ مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گی صحابہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا اسے کہتے ہیں کئیسی قسم پرسی کا عالم اور ایسا موقع آیا تھا کہ ہمت اب ٹوٹ جاتی کہ چٹان ہی نہیں ٹوٹ رہی ہے ویسے میں صحابہ ہمت نہیں ہارے اور اتنی بڑی خوشخبری سنا دی اللہ تعالیٰ نے تو ہمت ہارنا یہ مسلمانوں کا کام نہیں حالات کتنے بھی بگڑے ہوئے ہوں بس لگے رہنا ہے اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ بات پہنچی منافقین اور یہودیوں کے پاس کہ ان کے فوجیں ایک وقت آئے گا ایران اور روم میں داخل ہوں گی تو مزاق اڑانے لگے ہسنے لگے جب صحابہ گزرتے تو ان کا مزاق اڑاتے یہ ہیں کھانے کو بھی ان کو کھانا نہیں ہے لڑنے کو ہتیار نہیں ہے خواب دیکھ رہے ہیں ایران اور روم کا تو اللہ نے یہ آیتیں متعاری کہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے کہ حکومتیں دینا اور چھننا اللہ کا کام ہے آئے گا ایک وقت پرچم لہرائے گا اور دیکھیں گے دنیا والے اور عزتوں سے اللہ سر فراز کریں گے دور صدیقی دور فاروقی دور علی اور اس کے بعد کے عدوار میں دنیا کے علاقوں میں جو اسلامی پرچم لہرائے دنیا نے دیکھا تو اسی لئے آج مسلمانوں کی کشتی کتنی بھی ڈاوہ ڈول ہو یاد رکھیں اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے اس وقت یہودی دنیا اور عیسائی دنیا اور دیگر تمام دشمنان جتنا ایڑی چوٹی کا زور لگائے ہیں مسلمانوں اور اسلام کے خلاف دوسری قوم ہوتی تو ختم ہو گئی ہوتی عیسائیوں کا پورا چہرہ ملیہ میٹ کر دیا یہودیوں نے عیسائی عیسائی رہے ہی نہیں اس سے زیادہ محنت انہوں نے مسلمانوں کے خلاف کی لیکن جیسا خاترخہ کامیاب ہونا چاہیے نہیں ہو رہے ہیں تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں الحمدللہ بس تھوڑا سا اللہ سے جڑنے کی ضرورت ہے اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کی ضرورت اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے پھر یہ جو کشتی ذرا ڈاما ڈول ہے بہت مضبوطی کے ساتھ چلے گی اور دشمنان دیکھتے رہ جائیں گے امام مہدی آنا ہی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آنا ہی ہے یہ ساری خوشخبریاں بھی باقی ہیں مایوسی کو دور تر پھٹکنے نہیں دینا ہے اس ماہ رمضان میں خوب اللہ سے دعا کریں اللہ سے جڑیں اور ہم بھی اپنے آپ کو بدلیں اور اللہ سے بھی فریاد کریں کہ اللہ اپنے فیصلے میں تبدیلی کرے اور امت مسلمہ کی سرخروعی اور عزت کے فیصلے فرمائے اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے